اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں The Voice of Asia امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی دوست بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھتے ناظرین آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ اکثر و بیشتر ہم یہ سنتے ہیں یا کسی کو کہتے ہوئے پاتے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان اب کوئی فرق نہیں رہا دونوں ہمپلہ طاقتیں ہیں بلکہ بعض محاذوں پر تو چین امریکہ سے کہیں زیادہ طاقتور ملک ہے اور جیسا کہ دنیا کی سب سے بڑی زمینی فوج رکھنے والا ملک ہے چین اور دنیا کی سب سے بڑی سمندری فوج رکھنے والا ملک بھی چین ہے لیکن دوسری طرف جب ہم نظر ڈالتے ہیں ان دونوں ممالک کے اس پیسے کی طرف اس بجٹ کی طرف جو یہ اپنی فوجوں پر خرچ کرتے ہیں یا جنگی اسلحے پر خرچ کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے مثال کے طور پر چین جو ہے وہ تقریباً تین سو ارب ڈالر کا بجٹ جو ہے وہ اپنی فوجوں پر خرچ کرتا ہے دوسری طرف جو امریکہ ہے وہ تقریباً نو سو ارب ڈالر کے لگ بگ جو ہے وہ رقم اپنی فوجوں پر خرچ کرتا ہے اور جنگی اسلحے پر خرچ کرتا ہے جبکہ بعض عالمی سورسز کے مطابق چین جو ہے اس کا خفیہ بجٹ بھی ہے یعنی تین سو ارب ڈالر تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے اس کے علاوہ بجٹ بھی ہے لیکن ہم اگر اس بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اسے محض ایک افوا قرار دے کر ہم صرف تین سو اور نو سو ارب ڈالر کے درمیان کا جو فرق ہے چھ سو ارب ڈالر کا ایک بہت بڑا فرق ہے اس کی اگر تشریح کرتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا سچ میں چین اور امریکہ جو ہیں وہ طاقت کے لحاظ سے بالکل ایک برابر ہیں یا بعض محاضوں پر چین کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر بجٹ میں یہ اتنا چھ سو ارب ڈالر کا مبیش کا جو فرق ہے یہ کیوں نظر آتا ہے اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملائزہ فرمائیے کیونکہ ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہی سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور عالمی سورسز سے ہم اہم ترین جو نقاط ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہیں ناظرین سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ کا جسے دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے نو سو ارب ڈالر کے بجٹ میں سے ایک بہت بڑی رقم ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ پر خرچ کرتی ہے جس سے نئے جنگی ہتھیاروں کو بنانا انہیں مزید جدت فراہم کرنا یا پھر نئے ہتھیاروں کی کوج کرنا یا پھر پہلے سے موجود ہتھیاروں کی اپگریڈیشن کرنا یہ تمام تر عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں جبکہ چین زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ وہ امریکی ہتھیاروں کو یا مغربی ہتھیاروں کو کوپی کر کے اسے کم قیمت میں بنائے اور ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ پر خرچ ہونے والا نہ صرف ارب و ڈالر بچ جاتا ہے بلکہ اس میں جو وقت لگتا ہے اس ہتھیار کو بنانے میں سالوں کا وقت جو امریکہ یا برطانیہ یا یورپ کے کسی ملک میں خرچ کیا ہوتا ہے وہ وقت بھی بچ جاتا ہے اور اچانک سے اسی ہتھیار کے ہمپلہ ہتھیار جو ہے وہ چین کے پاس کچھ عرصے بعد نظر آتا ہے اور بعض جگہوں پر ناظرین اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں جس پر میں کئی ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ بہت سے امریکی ائر فورس برطانوی ائر فورس یا پھر یورپ کے بہت سے ممالک کے جو سابقہ اہلکار ہیں ائر فورسز کے اہم ترین انجینئرز ہیں ان کے ٹیکنیشنز اور سائنس دان ہیں انہیں بہترین اور بڑی مرات دے کر چین نے اپنے ملک میں جو ہے نوکری پر رکھا ہے اور انہیں اپنے اداروں میں کام کرواتا ہے اور مزید یہ سلسلہ ٹیلنٹ ہنٹ کے نام پر جاری ہے جس سے یہ جو اہلکار ہیں یہ چین آتے ہیں اور ظاہر ہے ان کے آنے کے ساتھ جو پروجیکٹ نے دیا جاتا ہے اس میں یہ اپنا تجربہ بھی شامل کرتے ہیں جیسا کہ امریکی ائر فورس کا ہر وہ پائلٹ یا وہ انجینئر یا وہ عملے کا جو اہم ترین رکن رہ چکا ہو آج سے پانچ سال پہلے چار سال پہلے وہ اس تمام تر ہتھیانوں کو دیکھ چکا ہے ان کی کمزوریاں بھی وہ جانتا ہے اور انہیں بہترین طریقے سے دوبارہ بنانے کے لیے اچھی انپورس دے سکتا ہے تو یہ بھی ایک پہلو ہے جو کہ چین استعمال کر رہا ہے اور امریکہ اور برطانیہ نے اس پر سخت ایکشن بھی لیا ہے کہ اب ہم اس کے بعد اپنے ریٹائر ہونے والے جو افسر ہیں ان پر سخت نگاہ رکھیں گے اور ان سے اس حوالے سے باز پورس جو ہے وہ کی جائے گی ناظرین دوسرا اہم نکتہ ہے فوجی اڈوں کا امریکہ کی امریکہ سے باہر فوجی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور تقریباً چھ سات سو کے قریب فوجی اڈے جو ہیں دنیا میں واقع ہیں جبکہ دوسری طرف چین کے صرف ستر سے اسی کے قریب جو بیرون ملک فوجی اڈے ہیں یا فوجی سٹیشن ہیں وہ بتائے جاتے ہیں اب ناظرین امریکہ کے جو یہ اتنے زیادہ فوجی اڈے امریکہ سے باہر ہیں ظاہر ہے ان ممالک کو جن ممالک میں یہ فوجی اڈے ہیں انہیں نوازنا پڑتا ہے اربوں ڈالر کے انہیں نظرانے دینے پڑتے ہیں وہاں پر جو منٹیننس کے اخراجات ہیں وہ ورداشت کرنے پڑتے ہیں فوجیوں کے لیے جنگی اسلحہ یا دیگر سازو سامان ہزاروں کلومیٹر دور سے امریکہ کسی بھی کونے میں اگر پہنچاتا ہے دنیا کے تو اس پر بھی اربہ ڈالر خرچ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن پر اور پھر فوج کو چھٹی کے لیے یا پھر ریلیکس کرنے کے لیے انہیں نئی اور پرانی فوج میں تبدیل کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے امریکہ سے یہ آمدورفت جو ہے یہ چل رہی ہوتی ہے اور اس پر بھی بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے برقص چین نے صرف ستر سے اسی ممالک میں اپنے فوجی اڈے بنائے ہیں وہاں پہ فوج بٹھائی ہے اور اس کا اس حوالے سے اخراجات جو ہیں بہت کم ہیں ناظرین اس میں تیسرا اہم فیکٹر یہ ہے کہ چینی فوج کو ملنے واری تنخوائیں یا مرات اور امریکی فوج کو ملنے واری تنخوائیں یا مرات ان میں واضح فرق ہے اور اس حوالے سے امریکہ جو اخراجات اپنے بجٹ میں کرتا ہے اس کا بھی ایک بڑا فرق اور بڑا اثر پڑتا ہے جو کہ چین کو اتنا نہیں پڑتا اس کے بعد ایک اہم فیکٹر ہے پیدر پید جنگوں کا ناظرین کبھی عراق کبھی افغانستان تو کبھی آج یوکرائن یعنی کہ آج آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کسی بھی دور میں جنگوں سے الگ پھلگ نہیں رہا اور کوئی بھی دنیا میں بہران ہوتا ہے جنگیں ہوتی ہیں اس میں امریکہ ضرور کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے جیسا کہ آج وہ یوکرائن کی سپورٹ کر رہا ہے اور تقریبا پچاس ساٹھ عرب ڈالر بزاتے خود صرف امریکہ یوکرائن کے اندر جو ہے پھونک چکا ہے اسے استعمال کر چکا ہے لہٰذا چین کے لیے اس قسم کے اخراجات نہیں ہوتے وہ اپنے ملک سے باہر کہیں جنگ نہیں لڑ رہا اور کہیں پھر اسے اس قسم کے اخراجات بھی نہیں کرنے پڑتے اس کے علاوہ ناظرین ایک اہم ترین فیکٹر اندوست ممالک کا ہے جنہیں اربہاں ڈالر کی امداد دی جاتی ہے مثال کے طور پر افغانستان کے معاملے میں پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد جو ہے دینا پڑی رہداریاں بھی دینا پڑی امریکہ کو یوکرائن کو امداد دی جاتی ہے جورجیا کو امداد دی جاتی ہے سب سے زیادہ اسرائیل کو اسلحہ اور امداد پراہم کی جاتی ہے پلپائن ویتنام جاپان ساؤتھ کوریا اور نجانے کتنے ہی ممالک کو امریکہ جو ہے اربہاں ڈالر کی امداد فوجی طاقت کی مد میں دیتا ہے جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو چین پاکستان بنگلہ دیش یا چند ایک جو قریبی ممالک ہیں ان کو یا شمالی کوریا جیسے ممالک کو ان کے علاوہ دنیا میں اطلاع بڑا نیٹورک نہیں ہے جس پر چین کے اربہاں ڈالر خرچ ہوں بلکہ زیادہ تر چین بیلٹ انڈ روڈ پروجیکٹ اور اس قسم کے جو بڑے معاشی پروجیکٹ ہیں اس میں مختلف ممالک کے انفرسٹرکچر میں پیسہ لگاتا ہے تاکہ عوامی رابطہ مضبوط ہو اور اس ملک کے اندر سیاسی طور پر چین زیادہ مضبوط ہو جائے تو دفاعی لحاظ سے یہ ملک خود بہت ہمارا اتحادی بنے گا یہ بھی ایک اچھی سٹریٹیجی ہے جو کہ چین ایک عرصے سے لے کر چل رہا ہے ناظرین یہ ٹاپک کافی وسیع ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے اہم ترین نکات آپ کے سابنے رکھے ہیں اگرچہ اسے ڈیٹیل میں اگر بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے کی ویڈیو بھی کم پڑ جاتی ہے لیکن امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید معلومات کا باعث بنی ہوگی ہم نے ان شارٹ بہت سی چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے آپ بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا آپ کیا سوچتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی انٹرنیشنل پولیٹکس پر گہری نظر رکھتے ہیں اپنا اور گرد و نواقی لوگوں کا سب کا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ باد امت مسلمہ پائندہ باد موسیقی